سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوئی استاد جی ہو گیا تھا چھوئی سوے سے پڑھنا چھوئی سوے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوئی سوے سبق اضغام و اظہار کی تعریف وغیرہ اضغام اظہار آپ پڑھتی آ رہی ہیں کس میں آپ نے پڑھا کس میں علام میں بھی پڑھا میم میں بھی پڑھا نوم میں بھی پڑھا ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اضغام وغیرہ ہو گیا اظہار جہاں ظاہر کر کے پڑھنا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں تو اسی کی کچھ اور آپ کو مزید اس کی جو اقسام ہیں اضغام کے لحاظ سے اظہار کے لحاظ سے اس کی تعریف کیا ہے تو اضغام اپنے جیسے حرف ہوگا اضغام اپنے مخرج والے حرف کے اندر اضغام داخل ہوگا تو یا اضغام اپنے مخرج کے علاوہ داخل ہوگا تو یہ سارے کے ساری اقسام ہیں زبردست نام ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ سوال اضغام کی کیا تعریف ہے اضغام کی کیا تعریف ہے جواب حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا پر پڑھنا حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا پر پڑھنا دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں پہلے حرف کو مدغم دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں آگے مثالیں آئیں گی آگے مثالیں آ رہی ہیں تب اضغام کی اور مزید قسمیں کریں گے تو تو تعریف کیا ہو گئی اضغام کی تو حرف ساکن کو حرف متحرک میں داخل کرنے کو اس طرح دال کرنا کہ دونوں مشدد ہو جائیں یعنی وہ دونوں اکٹھے پڑھ جاتے ہیں شد تو ایک پر ایک پر ہی آ رہی ہوتی ہے لکھنے میں لکھنے میں تو پہلے والے پر جزم ہی آ رہی ہوتی ہے دوسرے والے پر زبر بھی یا جو بھی زیر پچیش ہوتا وہ بھی آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ شد کا جو نشان علامت ہے وہ بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن چونکہ ملا کر پڑھتے ہیں اس لیے یہاں پر یہ کہہ گئے ہیں دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں یعنی ادائیگی میں دونوں کے دونوں مشدد ہو جاتے ہیں لکھنے میں وہی ہو رہا ہوتا ہے پہلا ساکن دوسرا متحرک اور اس کے اوپر بھی پھر وہ حرکت ٹھیک ہو گیا تو حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں پہلے حرف کو متغم دوسرے کو متغم فی کہتے ہیں متغم داخل ہونے والا متغم فی جس میں داخل ہوا سوال اظہار کی تعریف کریں اظہار کی تعریف کریں جواب حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ واضح پڑھنا حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ بہت واضح کر کے پڑھنا کہ کسی قسم کی اس میں چھپانا نہیں کسی طور سے کیونکہ اس کے مقابلے میں آپ نے اخفہ پڑھا تھا اظہار کے مقابلے میں اخفہ آیا تھا اخفہ کیسے کہتے ہیں نہ چھپا کر ادا کرنا اس کی آواز کو ناک میں وغیرہ میں چھپا کر پھر نکالنا تو اس کو اخفہ کہتے تھے تو یہاں پر اظہار کمانا کیا ہوا کہ بغیر کسی آواز کو چھپائے ہوئے اس کو آواز ہے ادا کرنا اس کو کہتے ہیں اظہار سوال ادغام کی کس میں بیان کریں اب ادغام کی کس میں بیان ہونی جا رہی ہیں اب ادغام کی کس میں بیان ہونی جا رہی ہیں ادغام کی کل پانچ کس میں ہیں ادغام کی کل پانچ کس میں ہیں جن کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک ادغام مثلین تام ادغام مثلین تام ادغام یعنی داخل مدغم کو مدغم فیم داخل کرنا مثلین یعنی دونوں مدغم مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہو دونوں کے دونوں مدغم اور مدغم فی دونوں ایک جیسے حرف ہو کوئی فرق نہ ہو اور تام یعنی اس کو مکمل کرنا ہمیشہ تام کا بانا یہاں پر کیا ہے کہ ہمیشہ کہ ادغاہ مہشہ تام ہی ہوتا ہے یعنی مکمل اس کے اندر وہ گم ہو جاتا ہے تو اس کا بتا رہے ہیں آپ کو یعنی مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہو اور یہ ادغام ہمیشہ تام ہی ہوتا ہے مثلا اب دونوں زال ہیں دونوں کیا ہیں دونوں ادھر سے دے دونوں کے دونوں کیا ہیں دونوں کے دونوں زال ہیں دونوں کے دونوں زال ہیں اور پہلا ساکن ہو گیا ادغام کے تاریخ بھی ساتھ دیکھیں پہلا حرف ساکن ہے پہلا زال ساکن ہے دوسرا زال متحرک ہے اور اس کے اوپر پھر جہنا وہ شد لگا دی اور دونوں کو دونوں کو مشددت ادائیگی کی ان کی اور مسلین ہے مسلین کیسے کہ دونوں کے دونوں زال ہیں تو لہذا یہ اس میں تام تام ہوگا یعنی مکمل طور پر ان کی حیثیت ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جائے گی ایسی مرج ہوگی کہ دونوں ایک ہی پڑھ جائیں گے جیسے اِذَّاہَبَ اِذَّاہَبَ بغیر وسل کے بغیر وسل کے پڑھیں گے نا اسی طرح اَنَّعْبُدَ اب پہلا بھی نون دوسرا بھی نون مُدْغَم بھی نون مُدْغَم فی بھی نون اور مُدْغَم جہا ہے اس کے اوپر ساکن سکون اور مُدْغَم فی جہا ہے اس کے اوپر شد لگا دی متحرک بھی ہے تو نہازہ دونوں کو کیا کر دیا ادغام کر دیا اور اِذَاہَبْ مِسْلَيْن ہے دونوں کے دونوں نون ہیں نمبر تین مثال یُدْرِقُمُ الْمَعُوت یُدْرِقُمُ الْمَعُوت یعنی اس میں کیا کیا دونوں کاف ہیں مُدْغَم مُدْغَم فی دونوں کاف ہیں اور کاف جہاں وہ کر کے تو اس کو یہ کر دیا کہ دونوں کے دونوں کاف ہیں یہ ٹھیک ہو گیا تو پہلے پہ سکون ہے دوسرے پر شد ہے یہ ہو گیا ادغام مثال ہے تام ہو گیا نمبر دو کچھ سمجھ میں آرہی کی نہیں آرہی ہے جی کچھ سمجھ میں آرہی ہے باجییں موجود ہیں باجییں موجود ہیں چاہنا ٹھیک جی ایک چیز خوشی تھی یہ جیسے یودرِقُم آ گیا تو ایکچولی جو کاف کے جو شد آیا وہ ہے جس کے پر وہ جو ماں قبل جو جزب والا کاف تھا وہی والا اس کے اندر مر جوا یہ تین کاف تو نہیں ہے یہ بیسی کے لئے پچھلے والا جو کاف تھا اس کو انہوں نے کٹھا کر کے شد میں لکھا ہے ایسا ہی ہے نا ساجی جی ایسا ہی ہے یعنی دو کاف ہیں تین نہیں ہیں تین نہیں ہیں دو ہی کاف ہیں شریف ادغام مثلین ہو گیا بہت آسان ہے نام صحیح آپ کو سمجھ آ جائے گی بات نام کو اپنے دیماغ بٹھائیں گی تو سمجھ آ جائے گی ادغام مدغم مدغم فی آ گیا کہ داخل ہونا مدغم مدغم فی میں داخل ہونا مثلین ایک جیسے حروف کا ہونا تام مکمل ہونا اور ہمیشہ اسی میں ہونا اچھا نمبر دو آ گیا ادغام متجانسین تام ادغام متجانسین تام مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے دو حرف ہو جن سے ایک ہو متجانسین کس سے نکلا ہے جن سے کہ دونوں حرفوں کی مدغم مدغم فی کی جن سے ایک ہو یعنی ایک ہی جہاں وہ کیا ہیں اممہ اببہ کے بچے ہیں ٹھیک ہے مخرج ایک ہے دونوں حرفوں کا تو آپ کیا کریں گے کہتے ہیں پہلے حرف کی کوئی بھی آواز باقی نہ رہے گی پہلے حرف کی کوئی آواز باقی نہ رہے گی جیسے قَدْ تَبَيَّنَا قَدْ تَبَيَّنَا اب پہلا مدغم جو ہے وہ ڈال ہے مدغم فی تا ہے دال تا طا مخرجات ہوگا آپ کو دال تا طا دال تا طا یہ کیا ہے یہ تینوں کی تینوں ایک ہی ہے ایک ہی مخرج کے جو ہے نا وہ بچے ہیں نا تو لہذا متجانسین ہوگئے کہ مدغم مدغم فی دونوں ایک ہی مخرج کے ہیں تو اس دال کو تا میں اس طرح سے گم کریں گے اس طرح سے داخل کریں گے کہ دال کی آواز ہی ختم ہو جائے گی دال کی آواز ہی ختم ہو جائے گی قَدْ تَبَيَّنَا قَدْ تَبَيَّنَا گویا کہ پڑھنے میں یوں لگ رہا ہے کہ دال ہے ہی نہیں یہاں پر تو اس کو قَدْ تَبَيَّنَا نہیں پڑھیں گے قَدْ تَبَيَّنَا نہیں پڑھیں گے قَدْ قَدْ ٹھیک ہے اسی طرح اِذْ ظَالَمُوا اِذْ ظَالَمُوا اِذْ ظَالَمُوا اِذْ ظَالَمُوا کیا ہو گیا کہ زال اور ضا زال اور ضا یہ دو حرفیں دو کے ایک جنس کے ہیں یہ دو حرفیں جو کے کیا ہیں ایک جنس کے ہیں تو اِذْ ظَال کو ضا میں اس طرح سے گم کیا مدغم کو مدغم فی میں اس طرح سے داخل کیا کہ زال کی آواز نہیں آرہی اب ضا کی آرہی اِذْ ظَالَمُوا اِذْ تو اِذْ ہو گیا ہے اِذْ ظَالَمُوا نہیں ہے ٹھیک ہے اِذْ ظَالَمُوا نہیں ہے بلکہ اِذْ ظَالَمُوا ٹھیک ہے نمبر تین اِذْ ظَالَمُوا اِذْ ظَالَمُوا ماں قبل والا ہی وہ ہے اور جو ہے ناقص ہے کیا ہے ناقص ہے تام کی جگہ ناقص آگیا مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے دو حرف ہوں مدغم مدغم فی دونوں ایک ہی مخرج کے دونوں حرف ہوں مگر پہلے حرف کی کوئی آواز باقی بھی ہو پہلے حرف کی کوئی آواز کیا ہو باقی بھی ہو پہلے حرف کی کوئی آواز باقی بھی ہو تو پہلے حرف کی آواز کیا رہے گی باقی رہے گی تو ناقص ہو گیا ناقص ناقص ہو گیا یعنی پورے کے پورے اس لحاظ سے نہیں ہوگی بلکہ ناقص ہوگی آواز آواز کیا ہوگی ناقص ہوگی جیسے بہ سوٹ بہ سوٹ اب یہاں پر یہاں پر کیا ہوا اسلام علیکم کیا حالی ٹھیک ہے سلام علیکم بہ سوٹ اب یہاں پر توہ اور تا دونوں ایک ہی مخرج کے دونوں کے دونوں کیا ہیں ایک آپ حضرت سے ملنا ہے حضرت سے اب بتائیں مفتی اکیل سوالی اچھے جی بہ سوٹ اب توہ ہے اور تاہ ہے توہ ہے اور تاہ ہے اب توہ میں توہ اور تاہ دونوں کے دونوں ایک ہی مخرج ہیں توہ دالتا پڑھا تھا نا تو اب یہاں پر یہ ایسا حرف آگے کہ یہاں پر ان میں کیا ہے ناقص ہو رہا ہے ان میں ان میں ماشاءاللہ ناقص ہو رہا ہے یہ ادغام تو ہو رہا ہے متجانسین بھی ہے لیکن ناقص ادا ہوگا کہ کس معنی میں ناقص کہ تاہ کی آواز کچھ باقی رہے گی یہ ایسا نہیں ہوگا تاہ کی طرح کہ پورا پہلا حرف کی آواز ہی اڑ جائے اور دوسرا حرف جو ہے اس کے اندر وہ ایسا گم ہو جائے ٹھیک ہے کہ پہلے حرف تاہ کی صفت استعلا اور اطباق باقی ہے صفت استعلا اور اطباق باقی ہے پہلے حرف تاہ کی جو استعلا ہے وہ تاہ اور استعلا اور اطباق دونوں باقی ہیں باسوت باسوت لائم باسوت اب سین ہے سین میں مجھے جہاں باری پڑھنا ہے تاہ کو مٹا پڑھنا ہے تاہ کو پھر باری پڑھنا ہے لائم باسوت لائم باسوت ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا نوٹ نوٹ دے رہے ہیں جی آپ کو نوٹ دیکھئے کیا ہے نوٹ کہتے ہیں کہ تاہ کا ادغام تاہ میں قرآن میں چار جگہ ہوا ہے تاہ کا ادغام تاہ میں قرآن کریم میں چار جگہ ہوا ہے ان چار جگہوں کو ایک جگہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں اور اس میں ادغام متجانسین ناقص ہی ہے اور کہتے ہیں کہ صرف یہی چار مثالیں ہیں یہی صرف پورے قرآن کریم میں ادغام متجانسین ناقص یعنی ادغام ہو مدغم مدغم فی میں داخل ہو متجانسین ہو کہ ایک ہی مخرج کے دونوں حرف ہو اور ناقص ہو کہ پہلا حرف اپنی اپنی صفات کو باقی رکھے پہلا حرف اپنی صفات کو باقی رکھے تو وہ اس میں اگلے اپنے مخرج والے حرف میں داخل ہو جائے ادغام ہو جائے اور ادائیگی اس کی دونوں حرف کو ان کے صفات کے ساتھ پڑھا جائے اس کی مثالیں قرآن کریم میں جا بجا نہیں ہیں بلکہ چار کی چار ہیں اور وہ ہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں اب یہ ٹھیک ہے توہ کا ادغام تام قرآن کریم میں چار جگہ ہوا ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین اب را بھی موٹا پڑھیں گے توہ بھی موٹا پڑھیں گے آگے تا کو باریک پڑھیں گے جب تم کریں گے تو تم نہیں آئے گا تم آئے گا باریک ما فرغتم اس طرح ما فرغت تو تو اور تو نہیں آئے گا بلکہ بہت باریک سا فرق ہے اس پڑھنے سے اور بار بار اس مشک کرنے سے بتا لگے گا آپ کو لا ام بسطت احط تو ما فرغتم ما فرغت تو اور اور ادغام متوجہ نسین ناقص کی بس یہی چار مثالیں ہیں اور کوئی نہیں ہے صحیح ہے سمجھ لیے آگے پڑھیں یا بس کریں کیا کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہیں چھے آگے پڑی ہو سارج پیس کا ٹائم تھوڑے ہیں مرے پاس اچھا چلے نمبر چار نمبر چار ادغام متقاربین تام ادغام متقاربین تام کہتے ہیں کہ متقاربین مطلب کیا ہوا کہتے ہیں دو مخرجوں میں پائے جانے والے حرفوں کو اس طرح ملانا کہ پہلے حرف کی کوئی بھی آواز باقی نہ رہے یعنی ایک مخرج کے نہیں ہیں ادغام ہوا مدغم مدغم فی میں داخل ہوا لیکن متقاربین میں ہوا کہ قریب المخرج تو ہیں یعنی مخرج سترہ سترہ میں سے کوئی ایک مخرج ہوں گے قریب المخرج لیکن ایک مخرج نہیں ہے ٹھیک ہے یہ متقاربین ہے الاقرب اقرب کا قربہ آگئے تو لہذا تام ہوا تام اتنے کیا کہ پہلے جو حرف ہے مدغم مدغم کی آواز باقی نہ رہے مدغم فی کی آواز کوئی ادا گئے کہ پہلے حرف کی کوئی آواز باقی نہ رہے جیسے قربی اب لام اور را یہ الگ الگ حرف ہیں الگ الگ مخرج کے حرف ہیں قریب المخرج ہیں تو اس لئے ان کو متقاربین کہتے ہیں تو لام کو رام اس طرح سے داخل کیا کہ تام ادغام ہوا ادغام تام ہوا متقاربین ہے اور تام ہے تو کیا کیا لام کی آواز کو بالکل اڑا کے رکھ دیا قربی اس کو قربی نہیں کہیں گے قربی آگے اب قاف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر قریب المخرج ہیں ادغام ہو رہا ہے تو پہلا جو مدغم مدغم ہے اس کی آواز کو نہیں پڑھیں گے بس باریک پڑھیں گے اور اس میں وہ داخل ہو جائے گا اس طرح سے کہ تام ہو جائے گا نمبر پانچ ادغام متقاربین ناقص ادغام متقاربین ناقص ہے متقاربین لیکن ناقص ہوگا کیا مطلب دو مخرجوں میں پائے جانے والے حرفوں کو اس طرح ملانا دو مخرجوں میں پائے جانے والے حرفوں کو اس طرح ملانا کہ پہلے حرف کی کوئی صفت بھی باقی رہے پہلے حرف کی کوئی صفت بھی باقی رہے ہیں مثلا می اشا می اشا می اشا می اوال اب وہی ناقص کا آگیا نا ادغام ناقص جو بالکل شروع پڑھا تھا اپنے نون کے قائدے میں وہ ادغام ناقص ہی ہو رہا تھا نا تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اور مزید علم کو اب کریٹ کر دیا کہ متقاربین ہیں ایسا کہتا ہے نیز علم نخلقم میں بھی ادغام ناقص بھی جائز ہے کہ آپ اس کو کیا پڑھیں علم نخلقم علم نخلقم اس میں ادغام ناقص جائز یعنی کاف کی صفت استعلا باقی رکھتے ہوئے مفتی اکیل صاحب کے بیدر مفتی اکیل صاحب جائیں فریدیہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو پچھلا جو یہ اس طرح سے ہو جو ادغام متقاربین تام تھا وہ قریب المخرج تھے اور یہ دور بود المخرج ہیں اس طرح سے ہو گئی دونوں مخرج دور دور ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اچھا جی استعلا باقی رہے گی علم نخلقم یعنی یہ دونوں طرف باری لے رہے ہیں جو علم نخلقم قاف قاف والا ہے یہ دونوں طرف باری لے رہے متقاربین تام لی متقاربین ناقص میں بھی فائدہ فائدہ نمبر ایک مسلین کا پہلا حرف مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا اب یا اور یا آگے فی یوں اب یا اور یا آگے کائدہ کیا ہے کہ دونوں ایک ہی مخرج کے ہیں ایک جیسے حرف ہیں لہذا ادغام ہونا چاہیے کہتا ہے نہیں حرف مدہ ہے حرف مدہ کی اپنی کوالٹیز ہیں اپنے اس کے نخرے ہیں لہذا اس کے نخرے کو باقی رکھتے ہوئے فی یومن پڑھیں گے فی یومن نہیں پڑھیں گے اس طرح قالو وہم قالو وہم اب واو دونوں واو آ رہے ہیں مثلین ہیں لیکن نہیں حرف مدہ آ گیا اس کا حق باقی رکھیں گے نمبر دو حرف حلقی میں مثلین کا ادغام تو ہوتا ہے مثلین کا ادغام تو ہوتا ہے جیسے یوجہ ہو اب دونوں ہاں آ رہے نا یوجہ ہو حرف حلقی ہیں موجہ ہو ما لم تستع علیہ مگر متجانسین یا متقاربین کا ادغام نہیں ہوتا مگر متجانسین یا متقاربین کا مثلین کا تو ہوگا لیکن متجانسین کا نہیں ہوگا متقاربین کا نہیں ہوگا تو اس کو پھر نہیں کریں گے جیسے فسفح عنہم اب یہ وہ ہیں دونوں کا مخرج ایک ہے ہا اور عین ہا اور عین دونوں کا مخرج ایک ہے فسفح عنہم تو اس کا بھی نہیں ہوا تو ان کی بات آ رہی ہے اسی طرح سبح ہو سبح ہو پھر اس طرح لا تزغ قلوبانا لا تزغ قلوبانا یہ بھی کیا ہے اس میں ہو گیا نمبر تین زیادہ تر ادغام سبح جیسے قلوبانا میں کیا ہو رہے ہیں سبح جیسے میں جائے غین اور قاب متقاربین ہے غین اور قاب اچھا جی 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 قریب ہیں تقاربین ہیں حرف شجریہ ہے نا قاب قاب حرف شجریہ ہے عرف حلقی کے قریب آ رہا ہے بات جا رہا ہے مخرج یاد کریں مخرج پہلے کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے چوترا کون سا ہے حلق حلق سے نکلتے ہیں حروف حلقی اور قاب کان سے نکلتا ہے لہاتیا نمبر تین زیادہ تر ادغام تام ہی ہوتا ہے اور ادغام ناقص صرف چار صورتوں میں ادغام ناقص صرف چار صورتوں میں نمبر ایک پان کا تام ہے جیسے بیساوت نمبر دو نون کا واو میں نمبر تین نون کا یا میں این چار قاف کا قاف میں جو ایک جگہ علم نخلق میں جوازن ہے اس میں دونوں کر سکتے ہیں تاکت بھی ہو سکتا ہے تام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چارو بس آگے پھر مد کا آرہا ہے زبردست قسم کا آرہا ہے وہ پھر انشاءاللہ مشہورت ازنگی حفظ کریں گے استاد جی بتائیے بھائی جی یہ بھی آخری آپ نے بتایا کاف کا کاف میں اس کو مطلب کے جو ہے دو نقطوں نہیں کاف ہے اس پہ ہم دو دے سکتے ہیں دو دو نقطوں والی کاف ہے اس پہ ہم زور دے سکتے ہیں کاف جو لاسٹ ہے اس کو کیا دے سکتے ہیں یہ سپوئی نہیں آری لفظ میرا کہنے کے مقصد ہے کہ کاف کو ہم زیادہ مطلب اس پہ زور دے سکتے ہیں بجائے وہ گنٹے والی کاف زیادہ زور نہیں دے نا زیادہ زور نہیں دے نا اچھا الم نخلقم الم نخلقم سمجھے استعلا بس سمجھے استعلا بس باقی کل کلہ یہ وہ نہیں کرنا ٹھیک ہے کل کلہ وغیرہ وہ نہ آئے صرف استعلا والی صفت آجائے اس کی الم نخلقم موٹا سپڑھنے استعلا کا مطلب ہے الم نخلق سمجھے استعلا بات کرنی تھی باجی نے بتائیے جلدی آجائے سورہ قدر کا پوچھ رہی تھی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سارجی سارجی دو مصحف جیسے عام طور پر ہمارے پڑھائی جاتے ہیں مدارف میں ایک تو یہی حضرت جی قاری رحیم با شکانی پتی صاحب کا یہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں اور ایک جو آج کل سعودی مصحف آیا ہوا ہے جس پر جو ہراسہ ہوتا ہے تو اس پر اب یہ دیکھیں سورت القدر میں یہ کئی عرصہ سے میں اس میں چاہتی مجھے استمجھ میں نہیں آتا اب یہ ہے ہمارے مصطف میں یہاں پر وقت جائز لکھا ہوا ہے اور ہم پھر پڑھتے ہیں مل کل لی ام یا پھر مل کل لی ام بھی سلام یا اس طرح جبکہ جو دوسرے والے مصطف ہیں اس پر لکھا ہوا ہے بھی اذنیہ اب بہیم یہاں پر شد بھی دی ہوئی ہے تو اب ہم اس میں ذہن میں شد سے پڑھیں گے یا ہم وقت سے جائز کریں گے یا کیا کریں گے اس میں ایک تو اصولی بات یہ سنجھیں کہ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے وہ اوقاف میں جو قرآن کریم کے رموز اوقاف ہیں اور یہ جا بجا قرآن کریم میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن کریم میں اوقاف آگے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں آگے پیچھے سے گناہ دے کہ کہیں پر کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے اس میں علماء اس پر محنت فرما رہے ہیں پوری جماعت اس پر کام کر رہی ہے کہ لگرے پوری دنیا میں جس طرح شروع سے لے کر اب تک ایک زبر زہر پیش کی کمی نہیں آئی اس طرح رموز اوقاف کی بھی کمی بیشی نہ ہو یہ کسی نے بس اس کی تاریخ نہیں ملتی کہ رموز اوقاف پر لگانے کا کام کب شروع ہوا اس لحاظ سے کہ کس نے کب کہاں لگا دیا تو وہ اس میں اختلاف ہے اس لیے ہم زیادہ تر یہی کریں بی اذنی و بی ہم اس نہ پڑھیں ہم شاد والا پڑھیں ہاں شاد والا پڑھیں شاد والا جی جی اس پر کام ہو رہا ہے بڑا لمبے چوڑے پر اور بعض اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں کام بعض کر رہے ہیں ہمارے حضرات کر رہے ہیں اس پر کام جس میں جس طرح آیات کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے زبردیر پیش کا آگے پیچھے نہیں ہے پوری دنیا میں الحمدللہ اسی طرح رمضِ عقاف کے تبار سے بھی پوری دنیا میں ایک ہی ہو جی جی چلو السلام علیکم استاج جی ایک چیز اور پہنی کچھ نہیں پہنی آپ سے ایسا پہنے 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 بہت تھوڑے دن رہے گئے ہیں اور یہ تو ہم کرتے بھی جس کے یہ استاج جی اس کے جو کہتے ہیں ہماری تجوید کے ہیں جسے کافی سباک رہتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم جو جس طرح سے کچھ تاثل کو ہم مورننگ اور ایوننگ میں دونوں کو لیتے ہیں اور اوپر کا جو کیا صبح کو وہ شام کو نہیں کرتے تو اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم کس کی بھی ریکارڈنگ ہو سکتا ہے آپ اس میں تیہ کریں شام وری کے ساتھ تیہ کریں شام وری کے ساتھ تیہ کر لیں آپ کو تاکہ رات کو اور اعتف آپ سے سمجھ رہے ہیں میں سمجھ گیا بعد سمجھ گیا اس کا جواب یہ ہے کہ شام وری کے ساتھ دسکشن کر لیں اور تیہ کر لیں تو پھر انشاءاللہ حاضر يحاضر انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کو تیہ کر مجھے کاری نہ تیہ کر سکتے یہ آپ ان کو کہہ دیں کہ بھئی وہ بھی صبح میں آ جائے کریں اور ہم شام میں آ جائے کریں آپ آپ بات کریں یرض کاری نہ پابند نہیں کر سکتے پابند نہیں کر سکتے اس کو ریکارڈنگز کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ریکارڈنگز ہیں جیسے استاد اصد بھی کروا رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہی کرتے ہیں جی انشاءاللہ سلام علیکم استاد جی مجھے پوچھنا تھا وہ مئی شاہ کا وہاں پہ غنہ بھی ہو رہا ہے وہاں غنہ ہوگا بلکل ہوگا ادغام ہو رہا ہے ادغام خود ہی وہ غنہ اس کی جگہ ہوتا ہے سلام علیکم اللہ تبین آپ کے سوگا وہاں پہ کیونکہ نون کسی افتار ہی ہے اس کے اندر میں جی جی وہ ادغام تھا نا تو مجھے سمجھ میں تھوڑا نہیں پوچھ لی میں ہمالے شروع سے تجوید میں ہم سے آگئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہاں تک یہاں تک یاد پڑھتا ہے وہ ہمیشہ آگے ہوتے تھے ہمارے سے مجھے ایک جیکلی نہیں فتا کیونکہ میں کبھی اٹھنڈی کرتی رہی ہمارا ستائیس میں اور چالیس میں تک جانا ہے تو پھر ہم اسی طرح سکتا ہے یا ہم ابھی خود تھوڑا سا ابھی لیکن سادہ سے سب آجیں گے نیٹوں کے تھوڑا سا بھی ہم آگے کر لکھیں پھر یہ یہ سکتا ہے کہ ہم خود اس کی تھوڑی بہت ریڈنگ سے پرسنلی بھی کریں ابھی کوئی شام والی سسٹر ہے تو وہ بتا دیں کہ شام کو کہاں تک ہو گیا وہے نا مورننگ والی پہنچ جاتی ہے زیادہ شام کو میرا خالصہ شام والی اوپر کیونکہ مجھے میں بول رہے تو ابھی کوئی ایک بھی نہیں ہے بشرا جی اٹینڈ کرتی ہیں آمنہ بھی کرتی ہیں میرا خالصہ شام والی پیچھے ہیں آپ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں میں ابھی ہوں لیکن میں بیزی ہوں تجوید میں کدن ہے بشرا شام والی تجوید میں غالباً یہ لامے الال ایک ہی لیسن پیچھے ہیں اب مجھے ایک سچ پتا دیا میرے پاس تو اگر ہے نا تو سبق نمبر پونٹی فائی ہم نے وہ سائمہ جی کا وہ میسیجز جو آتے ہیں نا اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم نے لازم ٹائم کب کیا تھا تجوید ہی لازم ٹائم کلاس کس دن ہوئی ہوگی وہ ایمپورٹن گروف آلے میسیجز میں تو روزانہ شیئر ہوتی ہے نا ڈائری جی موسیقا 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 موسیقا